بسم اللہ الرحمن الرحیم نوم کی پہلی دات ہوتی ہے جس کو نیوئیئرز نائٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے انسان کے لئے کہ وہ اس پر اپنے پچھلے پورے سال پر نظر ڈالے اور جائزہ لے جتنی بھی کامیاب قومتیز ہوتی ہیں کامیاب تاجر ہوتے ہیں بزنس مین ہوتی ہیں تو بڑی مہنی کامیاب امز ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سال کا آخری افتہ ہوتا ہے آخری دن ہوتے ہیں دسمبر میں وہ اپنے پورے سال کے معاملات کا ایک آڈٹ کرتے ہیں نظر ڈالتے ہیں تخابنے جائزہ باقی سالوں سے لیتے ہیں اور اس کا پورا ایک جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مہینوں میں پیسوں کی کتنی آمدن ہوئی کس میں کتنا کمزون ہوا معاملہ کس میں کتنے خرچ ہوئے کس میں وقت میں زیادہ سال میں منافع ہوا کس میں مقصان ہوا پورے سال کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس میں پھر جو اچھا معاملہ جس میں نظر آئے اس میں اضافے کا ارادہ کرتے ہیں اور جس میں نقصان نظر آئے اس سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں جیسے کامیاب تاجر کی نشانی ہوتی ہے اسی طرح صاحب ایمان اور کامیاب مسلمان اور کامیاب انسان اور وہ جو اللہ واقعتاً راضی کرنا چاہتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نفس تو وہ ہر وقت کرتا ہے حضرت خاض عبدالکرین رحمداللہ علیہ نے تو دکھا کے ہوش در دم اسطلحات درشبندیاں میں سے پہلی اس طرح جو حضرت عبدالخالق عجدبانی رحمداللہ علیہ سے بنقل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر سانس کے بعد اپنے پچھلے سانس لینے سے جو لے کے جو وقت گزرا اس میں اپنا معاذبہ کریں کہ کہیں میں نے اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ اللہ کو دراز کر دیا اسی طرح یہ جو سال کا آخری رات ہوتی ہے یا آنے والے سال کی پہلی لال کے جو وقت ہوتا ہے جاتے سال کے آخری لمحات اور آنے والے کے جو شرک لمحات ہوتے ہیں اس میں آپ کو چاہیے کہ اپنے پورے سال پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ پورے سال میں کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی جتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان پر صدق دل سے توبہ کریں اگر کہیں عقوق و لباد بامال کی ہیں کسی انسان کو تخلیف دیا تو جاں تو اس انسان سے معافی مانگیں اور جو خیر کے کام کیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں قبولیت کی دعا کریں اور ان خیر کے کاموں میں اضافے کا ارادہ کریں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے سیدنا فاروق کے عاظم ردی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے اپنے عمال کو خود تول لو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے لذان قائم ہو اور اللہ تمہارے عمال تولے اس سے بہتر ہے پہلے خود اپنا حساب کر پہلے خود اپنے عمال کو تول لو تاکہ اگر اس میں کوئی کمزور ہی ہے تو اللہ سیست کے دل سے توبہ کر اور اگر خیر کی کام ہے تو اس میں اضافے کا ارادہ کرو وہ امام غزالی نے نکل گیا نا کہ ایک شخص کا اس نے ریجسٹر لیا اور اس نے کہا ہے کہ اس میں میں اپنے گناہ روز خود لکھ لیا کرنا میرے چاہتے ہیں کوئی بتاقاض ہے بشریت گناہ ہو جائے اللہ کی نا فرمانی ہو جائے تو میں اس کو خود تحریر کر لیا کروں اس نے اپنے گناہ لکھنا شروع کر لیا جو اب باتاقاض ہے بشریت گناہ غلطی ہو جاتی اس کو اس پر لکھ لیا کرتا چند دن گزرے اس نے اپنے گناہ مزید لکھنے کے لیے ریجسٹر کھولا تو وہ ریجسٹر کھول ہو چکا تھا کام گئے سجدے میں گر کے ساری رات اللہ کے حضور ہوتا رہا کہ میں چار دن سے اپنے گناہ لکھ رہا ہوں تو کاغذ پر بیزید لکھنے کی کتاب میں جگہ نہیں دی تو خلاف الخاتبین جو میرے گناہ پرشتے ایک عرصے سے تحریر کر رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہوگی اور میں نے ایک ایک عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہونا وہ ساری رات ست کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا اس کو اللہ قریم کی جانب سے امام غزاری فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت بشارت بھی دی کہ تو جن آنسوں سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے رو رہا تھا ام نے تیرے اس آنسوں سے تیرے اس تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے گناہوں کو نیقیوں میں تبدیل فرما دیا ہے تو یہ رات توبہ کی رات ہے اور یہ رات اللہ کے شکر کی رات ہے یہ رات اپنے پچھلے سال کا جائزہ لینے کی رات ہے گناہوں کے معافی مانگنے کی رات ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات فرمائی عزتِ عداء فرمائیں سال میں اس پر شکر کرنے کی رات ہے اور اندہ سال گناہوں سے نہ بچنے کے مضبوط ارادے اور خیر کی کام کرنے کے خوب ارادے اور گناہ نہ کرنے کے خوب ارادے کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کے رات ہے تو اس میں اگر کوئی لوگ اللہ کی نا فرمانی کرتے ہیں باز الکاتھ رہے ہیں اگر مزاروں کی زینت اس انداز میں بڑھتے ہیں جہاں گناہوں کام ہو رہے ہوتے ہیں سینما گر کی زینت بند جاتے ہیں ایسی گناہوں میشستیں کرتے ہیں جس میں اللہ کے نراز کرنے والے کاموں میں خسرت ہوتی ہے اللہ کا نراز کرنے والے کام ہوتے ہیں جن جن لوگوں کی دولت بڑھتی جاتی ہے ان کے عیشیاں بھی بڑھتی رہتے ہیں نیوئیئر پارٹیز کے نام پر کیا کیا گناہ نہیں کیا جاتے آپ خود بتائیے کہ جس حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا جائے گا اس کام میں برقد ضرور ہوگی وہ کام اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پائے تقمیل پر پہنچائے گا اور جس چیز کا آغاز حضور علیہ السلام فرمائے تو اللہ کے ذکر سے کرو گے اس کا اختتام بھی اچھا ہوگا یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل احال ہو جائے گا تو آپ خود تصور کیجئے کہ اگر انسان کوئی چیز اللہ کے ذکر سے شروع کر رہا ہے درود و سلام سے شروع کر رہا ہے اس میں برقد کی قصرت ہوگی تو جو انسان کام اللہ کی نافرمانی سے شروع کرے گا جس کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو نراز کرنے والے کاموں سے ہوگا اس میں دعوست کتنی ہوگی اور ببرقد کی کتنی ہوگی اس کا تصور کر سکتے ہیں تو اس رات کو گناہوں میں صرف نہ کیا جائے بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کی نیم مستقل پر اس کا شکر کرتے ہوئے اور آئندہ خیر خیرادہ کرتے ہوئے صرف کیا جائے کوشش کریں کہ جب یہ بدلے رات بارہ وجہ سے آپ یا نوافر میں ہو یا سجدے میں ہو یا ذکر الہی کر رہے ہو یا درود و سلام پڑھ رہے ہو یا حضور علیہ السلام کی نات پڑھ رہے ہو میں ابھی سفر میں ہوں میں لاہور کے جانب رغوانہ ہو چکا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضور علیہ السلام کا صدقہ حضرت سیدہ قائلات کا صدقہ انشاءاللہ آج لاہور میں رات کے بعد یہ نیوئیرز نائٹ کے موقع پر حضرت داتا علیہ جویری عدیلتہ تعالیٰ نوک مزار مبارک پر داتا دربار میں انشاءاللہ حضرت داتا صاحب کے مزار پر یہ غزیم الشان میں فرقہ انعقاد ہوگا اس میں انشاءاللہ حضرت ٹھیک دس بجے میں خطاب کروں گا اور انشاءاللہ جب بارہ بجیں گے تو ہم ذکر الہی کے ساتھ اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ حضرت داتا صاحب کے مزار سے انشاءاللہ نیرے سار میں داخل ہوں گے تو لاہور اور برد و نوہ میں رہنے والے حضرت دوست میں ضرور شرکت کریں اور جو ویسے پر دنیا میں صحابت کرنا چاہے تو یہ میں فر انشاءاللہ یہاں بھائی کیلئے پر علیہ السلام دکھائی جائے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتف نمخ حلال اور نمخ حلال نمخ حلال نمخ حلال تفیق دائیں